اپنی واشنگ مشین ہے سینسنگ کی اس کے اندر ایشو یہ ہے ایشو یہ ہے کہ جب یہ سپیننگ پر ہوتی ہے تو یہ گرم اس کو بہت زیادہ آواز کرتا ہے ہم لوگ چلا کے اس کو چیک کر لیتے ہیں Tech کہا کیس طر yeah کیาร واش کرتی ہے مشین موسیقی موسیقی آپ سن سکتے ہیں اس کے اندر یہ آواز آ رہی ہے اس کا جو بیرنگ ہے یہ خراب ہو گیا ہم لوگ اس کے بیرنگ اور سیل کو ریپلیس کریں گے اس سے پہلے ہم نے اس کا ایک کور کھولیں گے دن فرنٹ کھولیں گے دن ڈرم کو باہر نکا دیں گے سب سے پہلے میں اس کے کور کھول لیتا ہوں کور کھولنے کے لئے اس کے پیچھے ادھر دو پیچ دی ہو اس کو ہم لوگ اپن کریں گے پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں دن آئے کنٹینو کرتے ہیں ہم نے اس کا ٹاپا کھول لیا ہے اور پی سی پی کیسے کھولتے ہیں وہ آلیڈی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ہم نے اس کا یہ تین پیچ دے ایک دو تین یہ تین پیچ کھول گئے اب ہم نے اس کی گیس کٹ پہ سپرنگ ہوتا ہے اس کو نکال لیا اس کے نیچے بھی پیچ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ خیرہ یہاں پہ ہے یہ کیاں پہ یہ اپنے جی آتا ہے وہ ہے نہیں سپنے سالے پیچ کھول لیے اور ہم لوگ یہ ڈور سوچ کے دو پیچ کھولیں گے تو ماشین یہ پورا باہر آدھے گا کیبینٹ اور ہم اس کو باہر نکال لیں گے یہ اپنا پورا باہر آگیا اور ہم لوگ اس کو گیس کٹ کو الگ کر دیں گے ہو گیا اپنا لگ اب اس کو حضر کسو اپر کی طرح اٹھائیں گے یہ پورا کا پورا باہر آگیا اس کو پہلے سینڈ مرگ دانا گیا تو ہم کیسے کیسے کھولنا اب اس ڈرم کو باہر نکالنے سے پہلے یہ اس کے ایک دو پیچوں کو لگ لگ کریں گے تب ہی اپنی کیبینٹ باہر آ جائے گی then ہم اس میں سے لگ کریں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بلکل اپنا الگ ہو گیا ہے اب ہم یہاں سے اس کا پیچ کھولیں گے یہ دونوں پائپ کنیکشن اور یہ پائپ کنیکشن کو الگ کریں گے یہ اپنا سوک کا باہر آ جائے گا اس کو الگ کر لیں دنائے کنٹیوڈر سوپ اس میں سے سپریٹ ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ ویٹ کو الگ کریں گے سارے یہ ایک دو یہ ویٹ تیسرا ویٹ یہ ان ویٹس کو الگ کریں گے تب جا کے اپنی مشین ڈرم اپنا باہر آ سکے گا ایزی لی جہاں چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے یہ دو بڑے والے بیچ باہر نکال دیا ہم لوگ یہ ویٹ کو ٹھائیں گے تو یہ مہر آیا گا اب پہلے میں اس ویٹ کو سیٹ کر دیتا ہوں دن آئے کٹیوڈ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ویٹ نکال جگہا بڑا بڑا اب اس کے لیے دو ویٹ آئے گیا ہے اب اس ویٹ کو کھول کے دن آگے ہم لوگیں پائپ اور ویرنگ ڈسک نیٹ کریں گے تاکہ ہم اس کو باہر نکال سکیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے بیلنسنگ کے لیے کتر دیا جاتا ہے اس کو ان لوگ ڈسک نیٹ کر چکے ہیں اب یہ ہم لوگیں پائپ ڈسک نیٹ کر رہے ہیں اس کو پمپ کے ساتھ پائپ دیا جاتا ہے پائپ بھی اپنا ڈسک نیٹ ہو گیا ویرنگ بھی ڈسک نیٹر سرے موٹر کی ویرنگ جائے گیا یہ موٹر کا جیک رہ گیا وہ ہم لوگ اس کو باہر نکال کے تب ڈسک نیٹ کریں گے اپنے ڈسک نیٹ کریں گے اپنے ڈسک نیٹ کریں گے اپنے ڈسک نیٹ کریں گے یہ بھی تب نکلے گا جب یہ ڈرم بہار آئے گا ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہیں پوری مشین کو رکھ کر دیا سب سے پہلے ہم اس کے اندر یہ بیلٹ کو اوپن کریں گے اب یہ موٹر اپنی کھلے گی موٹر کھولنا اس میں بہت ایزی ہوتا ہے ہم یہ بس خالی ایک پیج کھولیں گے اور یہ موٹر بھاہر آ جائے گی then ہم فرنٹ کا ڈرم ڈسک نیٹ کریں گے وہ بتاؤں گا کیسے کیسے کیا ہوگا سب سے پہلے ہم لوگ یہ موٹر اوپن کر لیتے ہیں ہم نے اس کو پیج کھل گیا موٹر ہے موٹر اور زندگی چھوٹا ائی لائے ہم لوگ یہ لوگ ہیں یہ لوگوں کو نکالنے کے بعد اس کے بیرنگ چینج کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سپرنگ کو کیسے نکالنا ہے اس کے اندر ہم اس کو لوگ کے ایسے کریں گے سائیں گے اس کو اور یہ بہار آ جائے گا ہم اس کو ایسے کریں گے چلی پیچ کچھ سے اگر ایسے کریں ہم اس کے سارے روپ نکال لیں گے سالے نکال لیں تو دن آئے کٹنیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے ڈسمنٹل کر دیا آئے ڈرم کو ٹھیک ہے یہ رہا ہے اس کا اپر کا کور اب اس کو یہ جو اس کا پولی کا لٹا اس کو رکھا لیں گے پھر اس کو کریں گے بہر بہر پہ پہنے دیکھ پیچ پھلیا آئے ایس کا دیکھ لہے دیکھ پھر دیکھ پھر اڈر ہو جائے گی نگم لوگ نگم لوگ اس کا چک کریں گے پہرے گے مر lamb کو اس کے لئے بہار کریں ص fort اس سے پہلے یہ ہم اس کی صفائی کریں گے اور کپٹ سے ساپ کر کے دن اس کے اندر بیرنگ کو فٹ کریں گے بیرنگ کی فٹنگ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نئے بیرنگ پورا فٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ سیل کی سیٹنگ بٹھائیں گے اس کے اندر سیل کی سیٹنگ بٹھا دیا ہے سیل کی سیٹنگ بٹھانے سے پہلے اس کے اندر بونڈ بھی لگا جرور لگائیں گے لیکن پروپر سیٹ ہو جائے ہم لوگ اس کے اندر بیرنگ کی سیٹنگ بٹھائیں گے یہ جسے ہم نے فرنٹ والے بیرنگ کی سیٹنگ بٹھائی تھی ویسے ہم لوگ ہم بیک والے بیرنگ کی سیٹنگ بٹھائیں گے اسے ہم نے اس کو ہٹ کر رہے تھے آؤٹر لیئر پہ یہ ہم دونوں بیرنگ پہ دھیان رہے گے ہماری چھوٹ ہو وہ آؤٹر لیئر پہ ہو اندر لیئر پہ نہ ہو اندر لیئر پہ ہٹ کریں گے ہم لوگ تو بیرنگ خراب جائے گا اسے اس کا ممیشہ دھیان لگیں گے پہلے میں ایک بار اس کو سیٹ کر لیتا ہوں دینا کے کنٹیو بٹھائیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیرنگ سیٹ ہو چکے ہیں دونوں بھی دونوں آگے فرنٹ سائیڈ بھی اور بیک سائیڈ بھی اب ہم مجھ اس کو ڈرم میں فٹ کریں گے ڈرم میں فٹ کرنے کا ہمارا سیمپل بھی ہے کہ زیادہ محنت کرنے اس کو آئیس ٹیس ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے پلی کی سائل سے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے پہ جگہ پہ بٹھائیں گے وہ ہم بتائیں تو کیسے کرنا ہے فیڈال میں اس کو اس کو سٹ کریں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈرم سٹ ہو چکا ہے یہ ہماری پلی ہے پلی کوم اس کے لوگ پہ سٹ بٹھائیں گے سٹ بٹھانے کے بعد سٹ بٹھائیں گے ہم اس کو پلی کھانچے پہ بٹھا دیا اب ایسے ٹیس ہم اس کو پستے جائیں گے پکنا پڑے گا اس کو کیونکہ نہیں پکڑیں گے تو سیٹنگ نہیں ہو پائے گی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے بیرنگ پورے کے پورے لیول پہ آ چکے ہیں شاہر پہ بلکل سیکٹ ہے اس کے اندر دوسری چیز یہ جو پلی ہے بلکل لیول پہ ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے اسی بھی فرنٹ لوڈ بیرنگ کیوں فکسنگ کرنے کا اس چیز کا ہمیشہ جان رکھیں گے چلی میں ایک بارس کو پروپر ٹائٹ کر لوں میں نے یہ فرنٹ کے اندر اس کے فرنٹ بوکس کے اندر فٹنگ کر کے میں نے ہم آگے بیرنگ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پرنٹ ڈور پہ پرنٹ ڈور بیک کور پکس ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگ اس کی سیٹنگ کریں گے لوگ لگا کے اس کو پیک کریں گے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا یہ پورا ڈرم سیٹ ہو چکے ہیں موٹر سیٹ ہو چکی ہے بیرنگ بھی پس کلاس ورک کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے اندر بیلٹ لگا دیں گے اور ہی بیلٹ اپنے بیٹ لگانے کے بعد اس کو ماشین میں فٹ کریں گے اگین جیسے اوپن کیا تھا ویسے ہی فٹنگ ہوگی اس کی دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری ماشین کو فٹ کر دیا گیا ہے اب اس کا یہ ڈور رہ گئے ڈگا کے ہم لوگ اس کو چک کریں گے میری پرینٹس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی مشین فٹ ہو چکی ہے ابھی ہم لوگ چلا کے اس کو ایک بار چیک کریں گے ماشین پر اوپر کام کر لیا ہے یا نہیں بنا 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 برا بنا بنا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشین اپنی پلکل پرفیکٹ ورک کر رہی ہے اس پر کے کوئی ایکسس آنک نہیں ہے یہ تھی ہماری سیمسنگ کی پرنٹ لوڈ سامن کے جی اس کے ہم نے آج بیرنگ اور سیل ریپلیس کیے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بلتے ہیں آگلی ویڈیو میں ڈینک یو